ناظرین اس ویڈیو میں ہم دنیا کے دس حسین تنیم سامپوں کے بارے بھی ذکر کریں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ وہ سامپ کہا رہتے ہیں اور کیا کیا کہاتے ہیں اور کتنا لمبا ہے اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے تصاویر بھی مل جائے گی اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ وہ سامپ میں ظہر ہے یا نہیں ہے سامپ کا نام سنتے ہی انسان کے جسم پر کبکفی تواری ہو جاتی ہے سامپ کے ڈسنے سے دنیا بر میں سب سے زیادہ ہموات گھنڈیا میں ہوتی ہے پائے جاتے ہیں ان حسین سامپوں میں کچھ انتہائی ظہر لے ہے تو کچھ بھی ضرور بھی ہے اور گروہ میں پالے جا سکتی ہے یاد رکھے ہر سامپ ظہر لے نہیں ہوتا دنیا میں ہر سال کئی افراد صرف اسی خوف سے مر جاتے ہیں کہ انہیں سامپ نے کٹ لیا ہرانکی وہ سامپ ظہر لے نہیں ہوتا تو دس نمبر پر جس سامپ کو ہم نے رکھا ہے اس کا نام ہے مشرقی انڈیو چوہا سامپ یہ ایک بڑا اور غیر زہر لے سامپ ہے جس کا تعلق سامپ کی فیملی سے ہے یہ سامپ ریاست حائے متحدہ امریکہ کے مشرقی علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ امریکہ کی سب سے لمبا سامپ بھی ہے نمبر نو ہنڈورا کا دو دیا سامپ یہ ایک لمبا اور غیر زہر لے سامپ ہے جس کا تعلق سامپ کے فیملی سے ہے یہ ایک عام پالتو سامپ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس کے جسامت پانچ فٹ تک ہو سکتی ہے یہ سامپ شمال مشرقی کوسٹا رکا میں پائے جاتا ہے نمبر آٹھ ٹکساس کا سفید چوہ سامپ امریکی ریاست ٹکساس میں پائے جانے والا یہ چوہ سامپ عام طور پر بورا ہوتا ہے لیکن ان میں کچھ سامپ سفید رنگ کی بھی فیدہ ہو جاتے ہیں چونکہ یہ ایک غیر زہر لے سامپ ہے اس لئے بہت سے لوگ اس سفید سامپ کو پالتے بھی ہیں اس کے لمبائی چار سے پانچ فٹ تک ہو سکتی ہے یہ عام طور پر کٹتا نہیں لیکن اگر اسے اشتعال دلائے جائے تو یہ کھاٹ بھی سکتا ہے جس سے معمولی زخم ہو جاتا ہے اس کو چوہ سامپ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کی خوراک میں زیادہ تر چوہیں شامل ہوتے ہیں لیکن یہ چوہوں کے علاوہ چھوٹے پرندے منڈک اور چپکلیا وغیرہ بھی کھا جاتا ہے نمبر ساتھ امرار ٹری بوہا امرار ٹری بوہا درخت پر رہنے والا ایک غیر زہریلہ سامپ ہے جو اپنے شکار کو دم گوٹ کر حالہ کرتا ہے یہ سامپ بریازم جنبی امریکہ کے امیزون کے بارشی جنگل میں پائے جاتا ہے ان کے جسامت چیپ اٹھ تک ہو سکتی ہے یہ پرندوں اور چپکلیوں کو کاشکار کرتا ہے نمبر چی شیل ٹیل سامپ دنیا کا چٹا خوبصورت ترین سامپ یہ سامپ دنیا میں صرف بری صغر میں پائے جاتا ہے یہ بہت کم پائے جانی والا سامپ ہے جس کے بارے میں زیادہ معلومات میسر نہیں یہ پاکستان کی جنوبی علاقوں بالحصوص گوادر اور ہنگول نیشنل پارک میں پائے جاتا ہے بھارت میں یہ زیادہ تر مغربی گارٹ کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے نمبر پانچ ایمینسٹک برمیز پائیتن برمیز پائیتن کا اشمار دنیا کے چھ بڑے سامپوں میں ہوتا ہے یہ سامپ انسان کو سالم نگل جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کا آبائی وطن برما، تائلینڈ اور ملائشیا وغیرہ ہے لیکن یہ اب کئی طریقوں سے امریکہ تک پہنچنے میں کامیان ہو گیا ہے امریکہ کے ریاست پلوریڈا میں انسان فکاروں گہرہ پیلا ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے کچھ لوگ برمیز پائیتن کو پاردور سامپ کے طور پر پھالتے بھی ہیں لیکن اس کو پھالنا خطر نہ ہو سکتا ہے یہ اپنے مالک پر بھی کسی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے نمبر چھار پرازیف کا خوصی قضاہ والا سامپ یہ خوبصورت سامپ صرف وستی امریکہ اور غلی عظم دونوں بھی امریکہ میں پائے جاتا ہے اس کے جسم پر موجود مختلف رنگ دیکھنے میں بہت بلے لگتے ہیں یہ ایک ویرزہ اللہ سامپ ہے جسے کچھ لوگ گروہ میں پارتے بھی ہیں یہ سامپ مصنوعی ماہول میں بھی بریڈ کر لیتا ہے آج کل اس نوعہ کے زیادہ تر سامپ جو بازاروں میں بکتے ہیں وہو گروہ میں پیدا شدہ ہوتے ہیں شروع شروع میں اس سامپ کے کٹنے کا بہت ڈرز رہتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ ہاتھوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت کم کٹتا ہے نمبر تین مشرقی کوڑیالہ سامپ مشرقی کوڑیالہ سامپ سامپ کی فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک انتہائی ظاہریلا سامپ ہے یہ سامپ صرف جنوبی مشرقی ریاستہائے متحدہ امریکہ میں پائے جاتا ہے ایک دوسرا سامپ جسے سکارل سامپ کہتے ہیں اس سامپ سے بہت ملتا جلتا ہے لیکن وہ ظاہریلا نہیں ہوتا حیاتیات میں اس مظہر کو میمکس پہ کہتے ہیں مشرقی گوڑیالہ سامپ پر کالے سرخ اور پیلے رنگ کی داریا ہوتی ہے اس کا ظاہر نیو روٹا کس پھولتا ہے جو مرکزی نظام آساب پر حملہ کرتا ہے یہ سامپ امریکہ میں ہر سال تقریباً ایک سو ایوو کو کھاڑتا ہے نمبر دو نیڑا دھوڑنے والا سامپ اس سامپ کا تعلق سامپوں کی فیملی سے ہے یہ ایک ویڈ زہریلا سامپ ہے جوریہ صدہ متحدہ امریکہ کے گاس کے میدانوں میں پائے جاتا ہے اس سامپ کی مادہ پندرہ تک انڈے دیتی ہے جن سے نکلنے والا زیادہ تر سامپ اپنی زندگی کے پہلے سال ہی میں مختلف جانوروں کا شکار بن جاتے ہیں نمبر ایک گرین ٹری پائٹن یہ ایک ویڈ زہریلا سامپ ہے جو اسٹریلیا اور ڈیوبنی میں پائے جاتا ہے اس کا ارنچ مقدار سبز ہوتا ہے اس کی لمبائی دو میٹر اور وزن ایک اشاریہ چھ کلو گرام تک ہو سکتا ہے مادہ نرو کی نسبت باری ہوتی ہے یہ عام طور پر دھرختوں پر رہتا ہے جہاں چپلیوں اور پرندو کا شکار کرتا ہے کچھ لوگ اس کو فالتو سامپ کے طور پر پالتے بھی ہیں تو ناظرین اگر ویڈیو کو آپ کو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں ہم آپ لوگوں کے لئے اسی طرح مزی مزی کے ویڈیو لے آتے ہیں شکریہ